جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے نادرہ کا انقلابی اقدام مجرموں کے لیے قومی ریجسٹری سروس کا اجرا شہری قرائدار یا ملازم رکھنے سے قبل مجرموں کی شناخت کر پائیں گے شناختی کارڈ نمبر ساس آزار پر ایس ایم ایس کر کے معلومات حاصل کی جائیں گی نادرہ کی طرف سے ایس ایم ایس سروس متاعف کروا دی گئی ملتان میں درجہ حرارہ روز باروز پڑھنے لگا گرمی سے بچنے کے لیے ایسی حرارہ سولہ کی خریداری الیکٹرانک زشیاہ کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری پریشان گاہک ریٹ پوچھ کر واپس جانے لگے مہنگائی کے بائیس کاروبار ٹھب دکاندار مالی مشکلات سے دو چار شہریوں کا حکام بالہ سے الیکٹرانک زشیاہ کی قیمتوں میں کبھی کا مطالبہ شہری اولیا میں الپی جی مافیا بے لگا اوگرہ ریٹ 235 روپے نظر انداز 300 روپے پی کلوں میں گیس کی فروخت جاری انتظام یا ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام گریلو اخراجات پورے کریں یا الپی جی خریدیں دکانداروں کی منمانی قیمتوں سے نقشہ ڈراؤویٹس پریشان دکانداروں کے مطابق پلانٹ سے ہی گیس مہنگی ملتی ہے ملتان کا علاقہ بسی صالح نظروں سے اوجھر سیوریج لائن ویجلی سڑکوں کا نام و نشان تک نہیں بنیابی سہولیات سے محروم اہلی علاقہ پتھر کے دور بے زندگی گزارنے پر مجبور منتقی و عوامی نمائندے کبھی ادھر کا روح نہیں کرتے دفاقر کے چکر لگا لگا کر جوتیاں گھر چکی ہیں اہلی علاقہ پھٹ پڑے آلہ حکام سے نوٹیس لینے کی اپیل ملتان میں ترقیاتی کاموں کو بریکتے ہیں لگئی فنڈز منظوری کے باوتود امیر آباد روڈ ڈبل نہ ہو سکا صدر امیر آباد روڈ زفر اقبال صدیقی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا امک شارہ پر ٹرافک جاں معمول ہے کمیشنر سے کاغذی کاروائی جلد مکمل کرنے کی اپیل پورٹیوٹائنڈس آئیوے کی اثر نوٹ آمیر کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ٹھیکے دار کا مدھورہ چھوڑ کر دو ماہ سے غائب ایک سال گزرنے کے باوجود سڑکہ کا مکمل نہ ہو سکا اٹھالیس فٹ سڑک کی کشان کی کم کر کے چوبیس فٹ کر دی گئی حادثات میں کئی قیمتی جانے زائیں متعدد افراد معذور ہو چکے شہریوں نے ذمہ دار کی کام سے روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا حاصل قرم گندم زہیرہ اندوز ماہ کیا سرگر ظلہ بندی کے باوجود لیگر اسلام میں گندم کی سمکلنگ جاری مقام انتظامیہ ناکام اطلاق کے باوجود خاموش تماشائی گندم خریداری حد کا طول مشکل ہو گیا خانوال انتظامیہ محولیاتی آلودگی خلاف متحرک اسیسن کمیشنر میاں چنو رمیز زفری نیکشن محکمہ محولیات نے زگزگ کی بغیر چلنے والے بھچوں کے خلاف کاروائی کی انسانی صحیحت کے دشمن کباریوں کے گوداموں پر بھی چھاپے مکرد مدرج سپریم کورٹ کے باہرے سجاج میں شامل نہیں ہوں گا پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں جو رجتہ چار سال میں بچنے والا اڑھائی ہزار ارگوپے کا ڈیویلپ انڈ برجٹ کہاں گیا سابق گورنر پنجاب پی ٹی آئی کی چار سال آخار کردگی پر برس پڑے چہدری سرور کی درگوڈا میں میڈیا سے گفتگو کہا بدقسمتی سے جو ادارہ کو گالیاں دیتا ہے اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے ہمارے دو منسٹر پی ٹی میں ہیں لیکن میں کسی قسم کی بھی نگوشیشن میں شامل نہیں ہوں مجھے ضرور ریزرویشن ہیں سپرون کورٹ کے جو کردار ہے دیکھیں آپ صحابہ کرام خلیفہ اول سے تو بڑا کوئی نہیں تھا لیکن جب وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے تو کیا قاضی ان کو کہتا تھا کہ خوش آمدید آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی یہ ایک اکیوز ہے جتنا مرضی بڑا ہے بادشاہ ہے عدالت میں آیا ہے آپ کہتے ہیں مجھے مل کے بڑی خوشی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی اب فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور پارٹی نہیں بننا چاہیے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں عدالتوں کا احترام ہے تو میں وہاں پر جو ہے پروٹسٹ کرنے کے بارے میں میری پارٹی نے ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں دھڑنے کی کون لیہ سے جمعیت علماء اسلام کا کافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا قرادت امیدوار ایم پی ایس سیفولہ کریں گے انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے قوم متحد ہے سیفولہ شاہین کی گفتگو تو دوسری جانب ملتان سے جمعیت علماء اسلام کا دس گارڈیوں پر مجتمل کافلہ روانہ شامل جنوبی پر جاپ نے پاک پوجز زندہ باز رہ لیاں بہاول پر، خانے پر، جام پر، دنیا پر، نوذرہ اور دیگر علاقوں میں پاک پوجز سے اظہار یک جہتی شرکہ کے جانب سے پاک پوجز کے حق میں نارے بازی، وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو قراجی تحسین پیش سکیوٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے اظم کا اظہار رہنما پی ٹی آئے کا احسن اقدام مستحق بچیوں میں جہے تحسین کیا پچاس مستحق ان بچیوں میں جہے تحسین کرنے کا پلان منایا گیا پہلے مرحلے میں دس مستحق بچیوں کو جہے تحسین کیا گیا تقریب میں سیاسی اور سماجی شکسیات کی بڑی تعداد شریف ملتان، ڈی ای اور ریسکیو کا محلی ریسکیو اور سکیشنز کا دورہ ایمولنس، فائر ویہیگلز اور ریسکیو میں استعمال ہونے والے سپیشل آلاکھ کا جائزہ لیا آفیسرز کے اعزاد نے سجائے دیدر باتے ریسکیو کی مصائل کنے اور کہا ہمارے جوان بلا تفریق لوگوں کو چوبیس گھنٹے سردش پہنچا رہے ہیں ملتان دویجن میں کپاس کی کاش جاری موسمی شدت سے بچاؤ کے لیے اگیتی کپاس کی صورتحال بہتر درجہ حرانت بڑھنے سے پودوں کا اگاؤ بھی بہتر رمہ سال موسمی شدت سے پسل محفوظ رہنے کی امید کپاس کی کاشت کے تحقیقاتی اداری متحر کارٹکار کو اکتیس ہزار میٹری ٹنگ سے زائد میاری بیش دستیاب ہے کپاس کی عام امدادی قیمت ساڑھے آٹھ ہزار روپے من مقرر کارٹن کمیشنر ڈاکٹر زاہی بحمود کی مولتان میں روحی سے گفتگو چھٹے کے روز شہر اولیا کے میدان آباد بچوں اور نوجوانوں نے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا ریلوی گراؤنڈ میں نوجوانوں کی کسیت آدھا پرکٹ کھیلے میں مصروف رہی کھلاریوں کا کہنا تھا کہ ہفتہ بھر مصروفیات کے بعد سیرو تفریز ضروری ہے ملتان کی سبزی منڈی میں آلو بخاری کی خرید و فروخت جاری پھلوں میں آلو بخاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے مارکیٹ میں نیا پھالانے کی وجہ سے مہدہ سی او پنجاب کیٹل مارکیٹ عبداللقیف خان کی ملتان آمد مویشی منڈی جنگل جسون گھڑ کا دورہ جانوروں کا مفت چیکر چیچڑ مار سپی کیا جا رہا ہے مفتد ویعاتی فراہم کی جا رہی ہیں جی ایم سید ادنان اور سی ای او کی بریپنگ جنت ماں کے قدموں تلے ماں کی محبت بے مصار ماں شفکت خلوص بے لوس محبت اور قربانی کا دوسرا نام دنیا بھر میں بھی آج ماں کا عالمی دن منائے جا رہا ہے مقصد ماں کی عظمت کا اطراف انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے آج کے دن سب بچے ماں سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں ماں کے عالمی دن کے حوالے سے ملک بھر کی طرح جنوبی پجاب کے مختلف شہروں میں تقریبات ملاقب کی گئیں ملتان میں ماں سے اظہار محبت کے لیے کیک سیار کیے گئے خانپور کے نیجی تعلیمی اداروں میں تقریب ملاقب ہوئیں ملتان آرڈیج ہوم میں ماں نام آنکھوں کے ساتھ اولاد کی منطق سے اپنوں کے موجود ہونے کے باوجود قسمت آرڈیج ہوم لے آئی بڑھاپے میں اگر بچے ہی کام نہ آئیں تو ایسے اولاد کا کیا فائدہ بے سہرہ مائے مدر جے پر افسردہ انچارج آرڈیج ہوم کے مطابق روز مائے بچوں کا پوچھتی ہیں اور دروازوں کو دیکھ کر ہوتی ہیں موسیقی